ویٹ لاس کرنا فیٹ لاس کرنا ایک مت بن چکا ہے جس کے لیے ہر دوسرا شخص پرشان ہے ویٹ بھی لاس کرنا ہے فیٹ بھی لاس کرنا ہے لیکن ایکسرسائز بھی نہیں کرنی تو آج کیسے فیڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا حال بتاؤں گا اتنا ایزی اگر آپ اس کو اپنی لائف میں ایڈ کر لیتے ہیں جو آج میں آپ کو بتاؤں گا تو میں آپ کو گرنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ اپنے فیٹ کو منٹین کر کے رکھ سکیں گے کہ وہ آپ کی باڈی میں زیادہ نہ ہو اور آپ ویٹ لاس کر سکیں گے دیکھیں ویسے تو ایکسرسائز جو ہے وہ اوورال ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے جو کہ آپ کو کرنی چاہیے لیکن دیو ٹو باڈی لیمٹیشنز یا پھر آپ کی بہت زیادہ مصروفیت جس کے لیے سے آپ ایکسرسائز نہیں کر سکتے تو یہ ویڈیو پھر آپ کے لیے ہے تو آپ نے ایک چیز کا حیار رکھنا ہے کہ آپ کی جو باڈی ہے نا وہ ٹونٹی فائف پرسنٹ ایکسرسائز کے لیے ہوتی ہے اور جو سیمٹی فائف پرسنٹ ہے وہ آپ کی ڈائیٹ ہوتی ہے جو کہ آپ کے ویٹ کو مینٹین کر کے رکھ سکتی ہے اور یہ آپ کا اپنے پر کنٹرول ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں جو ہے وہ ٹاپک کو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ کیا کیا کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے ویٹ کو مینٹین کر سکتے ہیں تو اگر چینل پر نیو ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آکر پر مسٹ کلک کر دیں آپ کی بڑی میں ایک ایسا فیول ہوتا ہے جس کو مینٹین کر کے آپ اپنی بڑی کا ویٹ لازت ایسے ویٹ لازت کرسکتے ہیں تو آپ کی بڑی میں ایک فیول ہوتا ہے جس کا نام ہے گلایکوجین جس سے بڑی جو ہے وہ انرجی بھی لیتی ہے تو جب آپ بہت زیادہ پیٹ بارکے کھاتے ہیں شگر کھاتے ہیں یا زیادہ کارلذرندگو لیتے ہیں تو آپ کی بڑی جو ہے وہ گلایکوجین کو جو ہے وہ سٹور کرتی ہے اپنی باڈی میں زیادہ سے زیادہ یعنی کہ اس میں گلائیکو جن زیادہ آتا ہے تو اب جو ہے یہ غوٹ سے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آپ پورا دن جو ہے وہ کام کرتے ہیں اپنے گھر کا کام کرتے ہیں واک کرتے ہیں یا پھر ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس پیریڈ کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو تھوڑی بوک محسوس ہوتی ہے اپنا جو ہے وہ ویکنس محسوس ہوتی ہے اپنا آپ لو محسوس ہوتا ہے تو آپ کی باڈی میں سے گلائیکو جن جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یا بالکل کم ہو جاتا ہے تو اس دوران کیا ہوتا ہے کہ اگر تو آپ شگر نہیں لیتے کاربز نہیں لیتے تو آپ کی جو باڈی ہے وہ جو ہے وہ گلائیکو جن سٹور نہیں کرے گی میں نے جیسا کہ آپ کو آگے بتایا تھا کہ اگر آپ شگر کھاتے ہیں کاربز نہیں کھائیں گے تو آپ کی باڈی جو ہے وہ گلائیکو جن سٹور نہیں کرے گی اگر کھائیں گے تو سٹور نہیں کرے گی تو ایسے اگر آپ نے شگر نہیں لیا یعنی کہ آپ نے پورا دن کام کیا ورک آٹ کیا reap success کی تو اس کے بعد آپ کا گلایکو جن ختم ہو گیا یا کام ہو گیا تو آپ نے شگر نہیں لیا کارپزن لیا تو آپ کی بارڈی میں گلایکو جن نہیں بنے گا اتنی جلدی تو اب آپ کی بارڈی جو ہے وہ زیری با در بوکھی ہوئی ہوئی ہے اس نے جو ہے وہ کھانا کہاں سے لینا ہے انرجی کہاں سے لینا ہے آپ کی بارڈی ہیں وہ انرجی لے گی فیٹ سے فیٹ سے لے گی تو پھر کیا ہوگا آپ کا فیٹ لاؤس ہوگا تو وہ پروٹین سے بھی ساتھ انرجی لے گی لیکن چونکہ ہم یہاں پہ ویٹ لاؤس اور فیٹ لاؤس کی بات کر رہے ہیں تو میں اس ٹاپک پہ زیادہ آؤں گا تو جب آپ کی باڈی نے فیٹ سے انرجی لی تو فیٹ لاؤس ہوا آپ کا اب ایسے ہی آپ جو ہے وہ اپنے گھر کے کام کرتے ہیں واق کرتے ہیں ایکسیسرز کرتے ہیں آپ کی باڈی میں سے گلائکو جن کم ہوا آپ نے کیا کیا یا تو آپ نے کوئی ڈرنک پی لی یا میٹھا یا آپ نے شگر لے لی یا آپ نے زیادہ ہائی کاربز لے لی یا پھر آپ نے پروٹین لے لی تو آپ کی باڈی میں جو گلائکو جن ہے وہ ایک دم سے بننا شروع ہو جائے گا تو آپ کی باڈی فیٹ سے جو ہے وہ کبھی بھی انرجی نہیں لے گی تو گلائکو جن سے لے گی آپ کا فیٹ جو ہے وہ سٹور رہے گا آپ کی باڈی میں اب آپ نے یہاں پہ ایک چیز کو سمجھنا ہے جو کہ بہت ہی اہم ہے اب آپ کیا کرتے ہیں کہ پورا دن آپ شگر والی چیزیں کھاتے رہتے ہیں میٹھا کھاتے رہتے ہیں کاربز بہت زیادہ لیتے رہتے ہیں اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی میں گلیکو جن بنتا رہتا ہے بنتا رہتا ہے بنتا رہتا ہے بنتا رہتا ہے تو اس کے عوض آپ کی باڈی میں فیٹ جو ہے وہ زیادہ سٹور ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ باڈی کو انرجی چاہیے باڈی کو ایزیلی انرجی مل رہی ہے تو جو فیٹ ہے اس کو آپ کی باڈی میں نہیں چھیڑنا کیونکہ آپ کی باڈی اتنی سنسیبل ہے اس کو پتہ ہے کہ میں جو یہ فیٹ ہے اس کو سٹور کر کے رکھتی ہوں اور گلیکو جن سے انرجی لیتی ہوں اگر باڈی میں گلیکو جن نہ بنا تو یہ باڈی آپ کی کہہ رہی ہے کہ اگر گلیکو جن سے جو ہے وہ انرجی نہ ملی گلائیکوجین نہ باڈی میں بنا تو میں جو فیٹ سٹور ہے پھر وہاں سے انرجی کو لوں گی تو اس لیے آپ کی باڈی فیٹ کو سٹور کر کے رکھتی ہے اب آپ کو کرنا کہا ہے کہ آپ اپنی لائف میں سے جو شگر ہے اس کو بالکل کٹ کر دیں جو کہ آپ کی دشمن ہے آپ اس کو کٹ کرتے جائیں گے تو آپ کو ویڈاوٹ ایکسرسائز جو ہے ویٹ لاس اور فیٹ لاس کے ہیزلٹ سے نظر آنے شروع ہو جائیں گے آپ کا فیٹ کم ہوگا یعنی کہ آپ کا جو بیلی فیٹ جو ایکسرہ ہوتا ہے جس کو آپ پکڑ لیتے ہیں ایسے ہاتھ سے آپ کو تصویر میں بھی نظر آئے گا وہ آپ کا کم ہوگا تو کاربز کو جو ہے وہ آپ نے کم کر دینے تک کیونکہ کاربز آپ جتنے زیادہ کھائیں گے اتنا زیادہ گلائیکوجین جو ہے وہ آپ کی باڈی میں ایڈ ہوگا تو جتنا زیادہ گلائیکوجین بنے گا اتنا زیادہ آپ کی باڈی جو ہے وہ زیادہ فیٹ لاس نہیں کرے گی اور یہ پورا پروسس کرنے کے بعد میں بھی آپ کا میٹابولیزم جو ہے وہ سلو ہو جائے تو میٹابولیزم کو آپ نے فاسٹ رکھنے کے لیے منٹین کرنے کے لیے آپ کو آپ نے دیان دینا ہے اپنی ڈائیٹ پہ کہ آپ کیا کھا رہے ہیں کس وقت کھا رہے ہیں اور کیسے کھا رہے ہیں اگر آپ وہ دیان رکھتے ہیں تو آپ کا میٹابولیزم بھی فاسٹ ہوگا اور جب میٹابولیزم بھی فاسٹ ہوگا تو ایک یہ بھی پروسیس چار رہا ہوگا جو میں آپ کو آر ایڈی بتا چکا ہوں دین آپ کی باڈی دنوں میں جو ہے وہ فیٹ کام کرے گی اور ویٹ لاس کرے گی یہ ایک ایسا مت ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کلیر کرنا بہت مشکل تھا لیکن میں نے آپ کو کلیر کر کے بتایا ہے سو ڈائیٹ کی سیلیکشن کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کا کسی کی باڈی اپنے مطابق جو ہے وہ رسپانس کرتی ہے اگر آپ کا میٹابولیزم تھوڑا بھی سلو ہوا تو پھر بھی آپ کی جو فیٹ لاس وہ تھوڑا سا سلو ہو جائے گا زیادہ نہیں ہوگا بلکل تھوڑا سا سلو ہو جائے گا لیکن کیونکہ کیا ہوگا جب میٹابولیزم سلو اس لیے ہوگا جب وہ دیکھے گی باڈی میں جو ہے وہ گلیکوجن نہیں جا رہا اور باڈی میں انرجی نہیں بان رہی تو آپ کا میٹابولیزم آپ کی باڈی جو ہے وہ میٹابولیزم کو سلو کر دے گی تاکہ وہ فیٹ سے تھوڑا تھوڑا انرجی لیتی رہے تو اگر آپ کی ڈائیٹ اچھی ہوگی تو آپ کا میڈابولیزم کبھی بھی سلو نہیں ہونا تو ڈائیٹ پہ جو میری ٹپس ہیں جو میں نے یہاں پہ کچھ لکھ کے رکھیں ہیں سپیشلی ریسرچ کر کے سو میری ٹپس فار ویٹ لاس ویڈاوٹ ایکسرسائز بریک فاسٹ آپ نے بالکل نہیں چھوڑنا بریک فاسٹ آپ نے مست کرنا ہے بریک فاسٹ آپ اپنا اچھا ہیوی کر سکتے ہیں یعنی کہ اچھی کیلوریز سے لے سکتے ہیں سات سو آٹ سو کیلوریز تک جو ہے وہ آپ اپنے بریک فاسٹ میں لے سکتے ہیں لو فیٹ لو کارپس ڈائیٹ جو ہے وہ آپ نے لینی ہے اس کے علاوہ ڈرنکس جو ہے وہ آپ نے بالکل چھوڑ دینی ہے وہ آپ نے جو ہے اپنی لائف میں ایڈ نہیں کرنی انٹیل آپ کا فیٹ لاس نہیں ہو جاتا ویجیٹیبلز کو زیادہ سے زیادہ اپنی لائف میں ایڈ کرنے کی کوشش کریں کیونکہ وہ آپ جتنی کھائیں گے اس میں کیلوریز آپ کو کام ملیں گے اس کے علاوہ پانی جو ہے وہ جو آپ کا جو وائٹر ہے وہ تو آپ اپنی دوائی بنا لیں جو آپ نے دن میں سات سے آٹھ گلاس پینے ہیں اگر آپ پانی سات سے آٹھ گلاس پیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنے میڈابولیزم پر بھی اتنا زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سلو تو نہیں ہو گیا کیونکہ جب آپ پانی پی رہے ہیں تو آپ کا میڈابولیزم جو ہے وہ آرریڈی بہت اچھا کام کرنے والا ہے اور اس کے علاوہ جو واق ہوتی ہے وہ اپنی لائف میں ایڈ کر لیں پانچ سو سے ایک ہزار سٹیپس ڈیلی چلنے کی کوشش کریں یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ میں ہی چلنا ہے دن میں آپ ایک گھنٹے بعد چال سکتے ہیں دو گھنٹے بعد چال سکتے ہیں تین گھنٹے بعد چال سکتے ہیں پانچ گھنٹے بعد پھر چال سکتے ہیں سو سٹیپ ابھی چلا دو سو سٹیپ بعد میں چلا تھری انڈرڈ سٹیپ جو ہے وہ آپ کسی ٹیم بھی چال سکتے ہیں سو اٹ ڈیزنٹ میٹر اب جو میری جو لاسٹ جو ٹیپ آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے رات کو آٹھ بجے کے بعد کچھ بھی نہیں کھانا پینا آٹھ بجے آپ نے اپنا ڈینر کار لینا ہے اور اس کے بعد آپ کسی قسم کا کوئی بسکٹ جو کوئی بھی سنیک کسی قسم کا آپ نہیں لے سکتے پانی پی سکتے ہیں جتنا چاہے اور آٹھ بجے سے پہلے پہلے آپ نے جو بھی کھانا ہے اپنی ڈائیٹ کو منٹین کرنے آپ کار سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر مست کرنا اپنے فرینڈز کے ساتھ اتنا اچھا نولج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا میں نے تو جو پڑھا ہے میں نے تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا یہ پیچھے میری بکس بھی پڑھی ہیں اس کے علاوہ وہ ریک لگاو ہے وہاں پہ بھی میری ساری جو بکس ہیں وہ لگی ہوئی ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل آکھوں میں مست کلک کر دینا اس ایسی انفرمیٹیو ویڈیو کے لیے اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولنا انسٹاگرام پہ فولو کر لینا مجھے جو ہے وہ آپ کو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے گوٹا ہے